اسلام علیکم جی میرا نام ہے عاصف نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل آئی ایم ٹیچر آپ ہمارے اس چینل کو اپنے یوٹیوب کے سرچ بار پر جا کے ایڈ تاریٹ آئی ایم ٹیچر 33 لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر سیریز سٹارٹ ہے وہ ایم جی ٹو ون ون کی لیکچر سیریز سٹارٹ ہے جس میں ہم انٹرودکشن پڑھیں گے بزنس کا یہ لیکچر ون ہے اور انشاءاللہ ہم لیکچر سیریز کا آگاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سالا کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور جہاں تک شیئر کریں ان کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو کیونکہ ہم آپ کو اتنا جو ہے نا آپ فیور کرتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیور کریں کریں کی طرف چلتے ہیں تو یہ ایک کورس ہے جو دیا جاتا ہے ایک ویرچوال یونیورسٹی کی طرف سے اور دی کورس کورس آب وائیڈ رینج آف ٹاپکس ریلیٹی ٹو بیزنس انکلیوڈیوڈیوڈ آن اوورویو آف بیزنس آنڈ ایٹس انوارمنٹل انوارمنٹ بیزنس فنکشن فارمز آف بیزنس آنڈرشیپ کہتا ہے کہ یہ جو ہے کورس ہے جو ہے نا ایک وائیڈ رینج پر کیا کرتا ہے کہ بیزنس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہے جس میں اوورویو ہوتا ہے بیزنس کا اس کے انوارمنٹ کا بیزنس کے فنکشنز کا بیزنس کی کتنے اقسام ہیں اور اس کے اونرشیپ کا انٹرنشپ کا اور شوشل رسپونس بیلیٹی وغیرہ سب کا مطلب ہی ایک ڈیزائن ہوتا ہے مکمل جو پروائیڈ کیا جاتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بیزنس کو اور اس کے کونسیپٹس کو تو انشاءاللہ مزہ آئے گا اس لیکچر سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہم سب سے پہلے کونسیپٹس دیکھتے ہیں بیزنس کا تو بیزنس جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے بیزی یعنی کسی کام میں مصروف رہنا تو اگر بیزنس کی ڈیفینیشن کریں وہاں پر بک میں بہت ساری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان میں سے ایک بھی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں یہ والی کر سکتے ہیں بیزنس is an organization that provide good or services to the customer in exchange of money or other valuable consideration کہتا ہے کہ بیزنس کیا ہے کہ کسی چیز کو کسی کو provide کرنا goods کو اور کوئی service آپ نے provide کرنی ہے اور کس کے exchange میں کسی customer کو money کے exchange میں یہاں پھر کسی valuable consideration کے بیزنس aim to earn a profit by selling their goods or services at a higher price than the cost of producing them کہتا ہے کہ ہمارے پاس بیزنس اس چیز کا نام ہے یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز produce یا product produce کرنے میں کوئی cost آئی ہے اس سے زیادہ cost میں کیا کرنا وہ چیز sell کرنا اس چیز کو بیچنا یا پھر اس service کو دینا تو اسے ہم بیزنس کا نام دیتے ہیں اب بیزنس جو ہے بیزنس کیا ہوتا ہے کہ بیزنس آپ نے buy کرنا ہے sell کرنا ہے اس سے wealth آئے گی پھر wealth سے پھر buy کرنا اور sell کرنا ہے اس طرح سے یہ ایک circular کام چلتا رہتا ہے جیسے ہمارے پاس پرچون والی دکان ہوتے ہیں یا عام آپ دکان لگا لیں وہ کیا کرتے ہیں پہلے چیزیں لاتے ہیں خود خریدتے ہیں اور پھر اسے sell کرتے ہیں اس سے آتی ہے جو income آتی ہے اسے پھر لینے جاتے ہیں خود بھی خریدتے ہیں اور پھر اسے آگے بیچتے ہیں تو اس طرح سے یہ سارا پروسیس چلتا رہتا ہے یہ سائیکل کی طرح چلتا رہتا ہے اور اسے ہم بیزنس کا نام دیتے ہیں چلیں جی ہم چلتے ہیں کریکٹریسٹک کی طرف تو ایک بیزنس میں کریکٹریسٹک کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے capital پیسہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی پیسہ بہت ضروری چیز ہے پھر creation of utility جتنی بھی utility ہے اس کو create کرنا چاہیے dealing in goods and services کہتا ہے کہ جو goods ہیں جتنی بھی چیزیں اور services ہیں اس میں deal کرنا چاہیے پھر employment آپ کے پاس employment ہونا چاہیے یعنی employees ہونے چاہیے اگر آپ نے بیزنس بڑا کرنا ہے اس کے علاوہ جہاں آپ کے پاس اسلامی پروسیس ایسا پروسیس ہونا چاہیے جس میں جو ہے نا حلال رزق حلال کمایا جائے نہ کہ رزق حرام کمایا جائے تو اسے ہم اسلامی پروسیس کہتے ہیں motive آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کے مطابق آپ نے چل کے وہ کام کرنا ہے organization ایک مکمل organization ہونی چاہیے production اور purchase of goods یا تو آپ خود جو ہے نا وہ goods یعنی چیزوں کو purchase کرتے ہو یا پھر ان کو بیجتے بناتے ہو یا پھر خود purchase کر کے بیجتے ہو یا پھر خود بناتے ہو تو یہ چیز ہونی چاہیے پھر regular transaction regular طور پر آپ کو کیا کرنی چاہیے transaction کرنی چاہیے اس کے علاوہ جی risk and uncertainty آپ کو risk لینے کی عادت ہونی چاہیے اور آپ میں uncertainty ہونی چاہیے sale of transfer of far value کہ آپ نے جو sale کرنا ہے یا کسی چیز کو transfer کرنا کسی قیمت کے لیے کرنا فری کام نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ آ جاتا ہے social welfare تو social welfare میں ہونا چاہیے تو یہ بارہ characteristics ہیں کسی business کو start کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے پھر nature of business business کے کتنے nature ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے economic activity اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے human activity اور اس کے بعد جو ہے نا میرے پاس آجاتا ہے social process اور اس کے بعد میرے پاس آجاتا ہے system یعنی economic activity میں یعنی جو economic کے لحاظ سے کام کام چاہ رہا ہے اس کے مطابق پھر home and activity یعنی انسان کس طرف جا رہے ہیں پھر social process اور پھر system ٹھیک ہے جی بزنس میں ہم دیکھنے بزنس ہمارے پاس دو طرح کا ہے ایک میں industry آجاتی ہے اور ایک میں commerce commerce آجاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں commerce بھی آپ کہتے ہیں commerce ٹھیک ہے لفظ اچھا اس میں industry کے بارے میں دیکھتے ہیں انڈسٹری کیا ہے انڈسٹری is connected with the production and preparation of goods and services it is a place where our raw material is converted into finished and semi-finished goods which have the ability to satisfy human needs or can be used in another industry as a base material کہتا ہے انڈسٹری کیا ہے انڈسٹری جو انا وہ connected ہوتی ہے کسی بھی production سے یہاں پھر preparation of goods یعنی یہاں تو اس نے کسی چیز کو produce کرنا ہے کسی چیز کو بنانا ہے یا پھر کوئی بنی بنائی چیز کو اس نے کیا کرنا پھرپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں raw material use کیا جاتا ہے یا تو وہ raw material finish کر دیا جاتا یا half کر دیا جاتا فنش مطلب اگر آپ نے کوئی چیز شروع کیا تو اسے مکمل تیار کر کے بیچنا یا پھر half تیار کر کے یعنی جتنا آپ کا کام ہے اسے آگے بیچ دینا اگلی انڈسٹری میں ٹھیک ہے اس طرح سے semi finish یعنی آدھی جو finished goods ہیں اور جو finished goods ہیں اور وہ goods کیسی ہونی چاہیئے جو human needs یعنی انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں ٹھیک ہے جی in other words industry means that the part of business activity which is concerned with exertion production and fabrication of our products تو انڈسٹری کی بھی دو آگے سے types ہیں سب سے پہلے primary industry آ جاتی ہے پھر ہمارے پاس secondary industry آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو primary industry ہے وہ کیا چیز ہے اس میں بھی ہمارے پاس دو types آ جاتی ہیں primary industry جو غریلو طور پر یعنی شروعاتی طور پر استعمال ہوتی ہے primary industry اس میں extractive industry آ جاتی ہے پھر ہمارے پاس جانیٹک industry آ جاتی ہے اس کی definition آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں اب میں آئی ایم میں جو آنا وہ overview دے رہا ہوں آپ کو اس کے علاوہ جی نیکس چلتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس secondary industry جو ہے اس کی تین types ہیں جس میں سب سے پہلے constructive industry جس میں کوئی چیز construct کی جاتی ہے پھر manufacturing industry and services industry manufacture کسی چیز میں بنائی کسی industry میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے manufacture کی جاتی ہے اسے manufacturing industry کہتے ہیں پھر services industry ایسی industry جس میں مختلف طرح کی services from کی جاتی ہے انہیں ہم services industry کا نام دیتے ہیں اچھا جی نیکس ہمارے پاس جو آتا ہے وہ commerce آ جاتا ہے تو commerce is the second component of business business کا جو second component ہے اسے commerce کا نام دیتے ہیں the term commerce includes all activity function institutions which are involved in transferring goods produced in various industries from their place of production to ultimate consumers in world of avalan thomas کہتا ہے کہ commerce کیا ہوتا ہے commerce جو ہے نا وہ term commerce کی جو ہر طرح کی activity ہوتی ہے جیسے function ہو گیا جیسے بھی institutions ہو گئے جو کیا کرتے ہیں کہ جو transfer کرتے ہیں goods کو جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں transfer کرتے ہیں ان کو جو produce کی جاتی ہے انڈسٹری میں مختلف طرح کی انڈسٹری میں وہ کٹھی کر کے transfer کی جاتی ہیں تو commercial option deal with the buying and selling of goods the exchange of the commodities and distribution of the finished goods کہتا ہے کہ ایسا جو commercial option ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کچھ چیز buy کی جاتی ہیں یا پھر sell کی جاتی ہیں یا پھر خریدی جاتی ہیں یا بیچی جاتی ہے اور ان سے جو ہے نا commodities اور distribution exchange کی جاتی ہیں سمپل ویڈ میں سمپل جو ورڈ ہے اس میں ہم تجارت کرتے ہیں یا پھر ads to trade یا ہم تجارت کرتے ہیں یا ہم کسی انڈسٹری سے کوئی چیز لے رہے ہیں اور اسے بیچ رہے ہیں اس کے جتنا منافع ہوگا اس میں سے جتنا اس کا percentage بن رہے گی اسے دیتے ہیں یعنی عام تجارت کا نام دیا جاتا ہے تو commerce کی بھی آگے سے دو ہمارے پاس types ہیں سب سے پہلے trade آجاتی ہے پھر ہمارے پاس aids of trade آجاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس commerce کی types ہیں سب سے پہلے پہلی type کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے trade تو trade میں ہمارے پاس home trade آجاتی ہے اور ایک foreign trade آجاتی ہے home trade یعنی گھر بیٹھے آپ نے trade کرنی ہے گھر بیٹھے آپ نے جو ہے نا homeland پہ کوئی نا کوئی چیز سیل کرنی ہے کسی company کی یا پھر کوئی دکان ڈال لینی ہے تو وہاں پر آپ نے سیل کرنی ہے جیسے wholesale trade یعنی آپ نے کھلے عام جو ہے نا وہ trade کرنا ہے یا پھر retail trade یا پھر آپ نے کیا کرنا کوئی دکان ڈال کے بیٹھ جانا اور آپ نے اسے اس کی تجارت کرنی ہے جیسے services ایک company ہے اور آگے سے لوگوں نے برانچے بنائی ہوتی ہیں اور اس میں اپنی جو services کی جوتیاں ہوتی ہیں یا پھر جتنے بھی shoes وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیچ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد foreign trade میں کیا ہوتا ہے کچھ چیز import کی جاتی ہے یا پھر export کی جاتی ہے تو اسے ہم foreign trade کا نام دیتے ہیں یعنی یہاں سے کوئی بیٹھ وغیرہ بن کے جانے ہیں تو انڈسٹری بنائے گی لیکن جو اسے بیچنے والے ہوتے ہیں باہر ممالک میں اسے ہم traders کہتے ہیں یا پھر وہ trade کرتے ہیں اس کے علاوہ import trade اور export trade یا پھر کچھ چیز باہر سے لے کے آنا یا پھر یہاں سے باہر بیجنا aids of trade دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب کہتا ہے the trade man's bidding and selling of goods کہتا ہے کہ ایسا trade جس میں جو بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں bit کرتے ہیں یا پھر کچھ چیز sale کرتے ہیں whereas aids to trade mean all those things which are helpful in trade یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں aids of trade وہ چیزیں ہیں جو کہ helpful ہوتی ہیں trade میں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت میں سب سے پہلے banking آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس insurance آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس warehousing آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس agents آ جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کیا کرتے ہیں trading میں مدد کرتے ہیں finance بھی آ جاتا ہے ہمارے پاس advertisement بھی آ جاتا ہے یعنی ہمارے پاس جتنے بھی trading ہے ان کی advertise کرتے ہیں ان کی مشہوری کرتے ہیں پھر کمیونکیشن آجاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایڈز آف ٹریڈ کے کچھ فیکٹرز تھے فیکٹر پروڈکشن تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن آر ریسورسز اور انپورٹس ڈیٹ آر ریکوائر فار دی پروڈکشن آف گوڈز اور سرویسز کہتا ہے کہ وہ فیکٹرز وہ امامل جو کسی گوڈز کو کسی چیز کو بنانے میں یا سروس کرنے میں روحکار آتے ہیں یا پھر انہیں ہم کام میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے لیبر یعنی مزدور تو مزدور کا نام سب سے پہلے کیوں آتا ہے کیونکہ کوئی بھی کام بنانا ہے فرض کہیں ایک دستانے والی انڈرسٹری ہے تو دستانے میں لیبر کام کرتی ہے مزدور کام کرتا ہے تو وہ کیا بناتا ہے دستانے بناتا ہے اس کے بعد انٹر انٹر ہاپرنج انٹر پرو ننشپ ٹھیک ہے جی اس میں ایڈنٹیفکیشن آف اپرچونٹی آ جاتی ہے پھر لوکیشن آجاتی ہے اور ریسورس کی اور کرییشن آف ویلت بائی ازیومنگ دی نیسیسری ریسک اس کے علاوہ ہمارے پاس کیپیٹل یعنی پیسہ آجاتا ہے پیسہ لازمی ہے پھر فیزیکل ریسورسی جتنے بھی فیزیکل ریسورسی ہیں وہ کسی بھی چیز کو پروڈیوز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں نیکس جی ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف جس نے جس میں ایکنومک سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ایکنومک سسٹم کیا ہے ایکنومک سسٹم is defined a system for allocation of resources ایسا سسٹم جو کسی ریسورس کو allocate کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایکنومک سسٹم یہ ہمارے پاس دو سٹیپ ہوتے ہیں ایک بلینڈ اکانومی ایک ہمارے پاس فری مارکٹ اکانومی تو دونوں کی طرف نظر دوراتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں انوارمنٹل forces کی طرف انوارمنٹل forces کیا ہوتی ہیں جو ایکنومک سسٹم ہوتا ہے اس ڈیفائنڈ ہے یہاں پر میں نے ایکنومک سسٹم کی ڈیفینیشن کرتی انوارمنٹل forces وہ ہوتی ہیں ایسی forces جو انوارمنٹل میں رہ کے اس کے جو پروڈکشن کے لیے نا یا لوکیشن کے لیے forces مہیا کرتی ہیں ان میں ہمارے پاس ایکسٹرنل فیکٹرز آ جاتے ہیں جو باہر طور پر آکے ایکنومی پر عمل کرتے ہیں پھر ہمارے پاس انٹرنل یا اندرونی طور پر جو ایکنومک کو یہاں پھر ویک بناتے ہیں یا پھر سترین اسے سترین دیتے ہیں تو یہ دو سورسز ہے ایکنومک کو ٹھیک یہاں صحیح کرنے کے اچھا نیکس دیکھتے ہیں جی نیکس ہمارے پاس نیکس ہمارے پاس سورٹ آ جاتا ہے جو ہمارے پاس سورٹ آجیس 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 کہتا ہے اس سورٹ آ جواہوے وہ کسی بھی آょگیسیس آجیس 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 آز hahaha آجیس آجیس کمزوری آجیس آجی اس میں بغیرتاس آجیس 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 آجین tir钱 آجیس شروع پر ہیں اور آجین خلاص دیگز آجیس آجاز آجون اپنائیس آجين strum má casino لگ دیخواہ سر کے حضور ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل انوارمنٹل پارٹ میں آتے ہیں سووٹ انیلائیسز ہیلپ اورگنیزیشن تو فوکس اون ستریندھ تو ریڈیوز ویکنیس ہمارے پاس جو سووٹ انیلائیسز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو ستریندھ ہوتی ہے نا اس کی طرف فوکس کرتا ہے تاکہ ویکنیس جتنی بھی ہیں ان کو کم کیا جائے ٹو ایکسپلائیڈ ڈی اپرچونٹی اینڈ ٹو نیوٹرلائیز ڈی تھریٹس کہتا ہے کہ اس میں ایکسپلائیڈ کرتا ہے جتنی بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس میں جتنی اپرچونٹی پائے جاتی ہیں ان کو ایکسپلائیڈ کرتا ہے اور نیوٹرلائز کرتا ہے ان کو تھریٹس کو تو یہ ہمارے پاس سووٹ انیلائیسز ہوتا ہے آگے ہم کریکٹریسٹریز لیکھتے ہیں جی تو دی مورڈن بیزنس ایز آ بیری کمپلیکس ہمارے پاس جتنا جو مورڈن بیزنس ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے ڈیو ٹو سائنٹیفک اور ٹیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ اس میں سائنٹیفک اور ٹیکنولوجیکل بھی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے چینجز آر ٹیکنگ پلیس ویری فارس بیزنس فیلڈ کافی زیادہ چینجز ہیں جو بیزنس فیلڈ میں بہت زیادہ فارس آ رہے ہیں فارکس ہیں آہ فولنگ آر ڈی بیسک سکلز اور کوالٹیز ویچہ گوڈ بیزنس مین مست بھی تو ایک اچھے بیزنس مین میں یہ کوالٹیز لازمی ہونی چاہیے سب سے پہلے کوالٹی دیکھتے ہیں بیلٹی ٹو پلین پلین کے اسے کوئی نہ کوئی پلین بنانا آنا چاہیے اس میں بیلٹی ہو مہربان بنانے دوسرہ مارے پاس آ جاتا ہے ایکٹیوےٹر کے وہ ایکٹیوےٹ ہو لڈ اور کرج کہ وہ ہمت والا ہو ٹھیک ہے جی پھر کوپریشن کوپریٹ کرنے والا ہو ٹھیک ہے اس کوپریشن کوٹیسی ٹھیک ہے اس کے لگن ہو ڈیسیزن میکنگ کوئی نہ کوئی نتیجے پر پہنچنے والا ہو پھر مارے پاس ڈسیپلن اس میں ایک ڈسیپلن ہو پھر مارے پاس ڈیٹر اور جتنی بھی چیزیں ڈیٹ کرنا ہو پھر فار سائٹ دور ہونیسٹی ایماندار ہو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو کوالٹیز ہوتی ہیں کسی گوڈ بزنس مین میں ہارڈ ورکنگ یہ گیار ماں اس کا پوائنٹ ہے وہ ہارڈ ورک ہو ٹھیک ہے جی پھر ہنیشیشن یعنی شروعات کرنے والا ہو یہ نہ ہو کہ بس سوچتے رہے اور شروعات نہ کریں نالج اس کے پاس جو چیز وہ کرنے لگا ہے اس کے بارے میں اس کے پاس ایک اچھا علم ہو پھر لیڈرشپ اسے کسی چیز کو لیڈ کرنے کی عادت ہو پھر نیگی ایٹر یہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں نیگوٹی ایٹر نیگوشی ایٹر بھی کہہ سکتے ہیں پھر پرسنیلٹی اس کی کوئی نہ کوئی پرسنیلٹی ہو پھر ہمارے پاس کوک ڈیسیزن کہ وہ کسی بھی چیز میں کوک ڈیسیزن کرنے کے لیے قابل ہو ریسپونسپیلٹی اب وہ کیا ہو کہ اپنی جتنی بھی ریسپونسپیلٹی ہے ان کو نبھانے میں بہت ہی اہم کردارہ ادا کرے ریویوور ریویور کا مطلب ہے جو اس نے کام کیا اسے ایک بار ریویو کرے چیک کرے کہ میں نے کام صحیح کیا کہ نہیں پھر ساؤنڈ فیننشل مینجمنٹ جو فیننشل مینجمنٹ ہے وہ ہیلدی ہو یعنی اچھی ہو پھر ہمارے پاس سیلف کونفیڈنس اس میں کونفیڈنس اچھا ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں سیلف اپنے پر خود اعتمادی ہو تو وہ اچھا بزنس مین ہے ٹیکٹ اس کے بعد ہمارے پاس جو لاس آ جاتا ہے ٹیکنیکل سکلز اس کو ٹیک کے بارے میں بتاؤ ٹیکنیکل سکلز ہو ٹیک ہے ٹیکنیکل مائنڈڈ ہو تو اس طرح اس طرح کی جتنی بھی سکلز ہیں وہ ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ایک گوٹ اور اچھا بزنس مین بن جائے گا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور اچھے سے آپ نے ریڈ کیا ہوگا اور اچھے سے دیکھا ہوگا اور امید ہے مزہ بھی آیا ہوگا ملتے آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ